بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل پھولنگ بلوگنگ تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں الاسٹک کو لگانے کا طریقہ الاسٹک کو لگانے کے لیے ہمارے پاس جو ٹراؤزر ہے اس کا پہلے ہم سائز لے لیں گے اور جتنے ٹراؤزر جتنا الاسٹک ہمارا ہے اتنے سائز کا ہم اس میں الاسٹک کٹنگ کر لیں گے الاسٹک جو ہے وہ بہت زیادہ لوز نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ ٹائٹ بھی نہیں ہونا چاہیے تو اب میں نے یہ کٹنگ کر لی بھی ہے اور اس کو اب ہم یہاں پہ سلائی لگا لیں گے اور سلائی لگانے کا طریقہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو جو ہمارا الاسٹک ہے اس کو ہم اس طرح سے اوپر تلے رکھ لیں گے اور اس کو ہم کریں گے اس طرح سے ہم اس پہ سلائییں لگائیں گے اور سلائی لگا کے اس کا جو الاسٹک ہے اس کو پکا کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے الاسٹک کو سلائی لگا کے اچھی طرح سے پکا کر دیا ہے اور اب ہم اس کو جو ٹراؤزر ہے یا شلوار ہے جس پہ بھی الاسٹک لگانے ہیں اس کی جو یہاں پہ جو جوڑ ہوتا ہے یہ بھلا میں یہاں پہ شلوار کے اوپر الاسٹک اٹیج کر رہی ہوں تو اس طرح سے رکھ کے اس کے اوپر اچھا یہاں پہ جو ہے نا میں نے پہلے سے یہ سلائی لگا لیے تاکہ جب ہم اس کو اٹیج کریں تو اس کے دھاگی جو ہیں وہ باہر نہ نکلیں اور کام جو ہے وہ اچھا اچھا ہو جائے اب ہم اس کو یہاں سے اس طرح سے سلائی لگائیں گے اور اس کو کریں گے پکا اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کو پکا کر لیا ہے اور اب جو ہے ہم اس کی باقی کی سٹیچنگ کر لیتے ہیں اب یہاں سے جو ہے وہ سلائی لگا کے ہم نے لاسٹک کو پکا کر لیا ہے اور اب ہم اس کی یہاں سے ایسے سلائی لگا لیں گے اور اسی طرح ساری لاسٹک کو ہم سلائی لگاتے جائیں گے اچھا اب یہاں پہ جب ہم سلائی لگاتے جائیں گے تو پیچھے جو ہے نا لاسٹک ہمارا اس پہ چونٹس آتی جائیں گے ٹھیک ہے یہ جیسے یہاں پہ جو نٹس سٹارٹ ہو گئی ہیں ہم لاسٹک کو اس طرح سے کھینچیں گے اور یہ اس طرح سے ہم اس پہ سلائی لگائیں گے تاکہ یہ جو حصہ یہاں پہ ساری یہ جو نٹس کٹھی ہوتی جائیں گے پیچھے کی طرف جو ہم نے سلائی لگانی ہے وہ سلائی ہم نے لاسٹک کے اوپر نہیں لگانی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے کھینچ لیا لاسٹک کو تاکہ اس کی جو پیچھے چونٹس بن جائیں اور اس طرح سے یہ سلائی ہو جائے اگر ہم لاسٹک کے اوپر سلائی لگا دیں گے تو وہ پھر جو ہماری لاسٹک ہے وہ کپڑے کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی اور پھر اس پہ چونٹس بلکل بھی نہیں آئیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں اس طرح سے لاسٹک کو کھینچ رہی ہوں تاکہ لاسٹک جو ہے وہ پوری ہو جائے سکتے ہیں اس پر بھی نہیں جائے سکتے ہیں visiting سکتے ہیں instead تو ایلاسٹک جو ہے اس کو میں نے لگا لیا ہے تو اب ہم اس کو ایکول کر لیتے ہیں جتنے بھی اس کی چنٹس ہیں ان کو ہم ایکول کر لیتے ہیں ایک جیسا کر لیتے ہیں تاکہ پورے ٹراؤزر پہ پوری شلوار پہ اس کی چنٹس جو ہیں وہ اچھے سے پھیل جائیں تو یہاں پہ نہایت ہی آسان طریقے کی لاسٹک اٹیج کرنا بلکل ریڈی ہو گیا لیکن یہ جو ہم اس طرح سے نہایت آسان طریقے سے لاسٹک ڈال تو لیتے ہیں بعد میں یہ ہمیں تنگ کرتی ہے وہ اس طرح جب ہم ٹراؤزر کو ویئر کرتے ہیں تو یہاں سے لاسٹک جو ہے نا وہ گول ہو جاتی ہے راؤنڈ میں ہو جاتی ہے اور پھر وہ چپتی ہے اور پھر نشان بھی بن جاتے ہیں اس لیے اس کو بلکل سیدھا رکھنے کے لیے یہاں پہ جو ہے سینٹر میں ہم ایک سلائی لگاتے ہیں تاکہ اس سے لاسٹک اپنی جگہ پہ رہے اور راؤنڈ بھی بلکل نہ ہو تو جو ہم نے یہاں پہ ایک سلائی لگانی ہے اس کو کس طرح لگاتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں اچھا یہاں پہ اب ہم نے جہاں سے سلائی پکی کی تھی لاسٹک کو پکا کیا تھا وہاں پہ ہم نے مشین کو رکھ لیا ہے اور اس کو ہم اس طرح سے کھینچ لیں گے کھینچنے کے بعد ہم اس کو سلائی کریں گے اس کو ہم نے آگے سے اور پیچھے سے دونوں طرف سے کھینچنا ہے تاکہ اس کی جو سلائی ہے وہ اچھی ہو سکے اسی طرح ساری سلائی لگا کے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اسے دونوں طرف سے اس کو میں کھینچ رہی ہوں تاکہ اس کی جو سلائی ہے وہ اچھی ہو سکے اور یہ دیکھیں نا جیسے جیسے پیچھے سے بھی کھینچنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پیچھے بھی اچھے چونٹ آ جاتے ہیں اور آگے بھی تو الحمدللہ فائنلی الاسٹک جو ہے بہترین لگ گیا ہے اور امید ہے کہ آپ بھی اسی طریقے سے الاسٹک کو لگائیں گے اور یہ میں نے بیسکلی شلوار کے اوپر الاسٹک اٹیج کیا ہے ٹراؤزر کے اوپر بھی سیم طریقے سے الاسٹک اٹیج ہوتا ہے اور یہ بہت آسان ہوتا ہے بہت ایزی ہوتا ہے دوسرا الاسٹک لگانے سے زیادہ ایزی ہوتا ہے یہ والا الاسٹک لگانا امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو یہ ٹیٹوریل پسند آیا ہوگا اور جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں کائلی وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن ایزیلی آویلیبل ہو سکے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ